اگر آپ ایک ایسے ویکتی ہیں جو تھوڑا ہٹ کے رہتے ہیں اور اپنی راہ خود بناتے ہیں تو آپ کے لئے ہے ہیرو مورک 440 انفیکٹ مورک جو نام ہے یہ مورک سے لیا گیا ہے جس کا یہ مطلب ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اپنی راہ خود بناتے ہیں تھوڑا سا ہٹ کے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بائیک ہے کیونکہ ہیرو کا کہنا ہے کہ مورک بھی جو موٹر سائیکل ہے یہ تھوڑی سی ہٹ کے ہیں باقی موٹر سائیکل سے تو اسے آپ ایک نیو ریٹرو لک بھی کہہ سکتے ہیں ایک موڈن بائک بھی کہہ سکتے ہیں سٹائلیج بائک ضرور ہے آپ کا کیا خیال ہے اس موٹر سیکل کے بارے میں یہ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے میری کیا راہ ہے ہیلو میورک پور کورٹی کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہرے سبسکرائب کر لیجئے گیر فلک کو کیونکہ اوثنٹرک اور جنیون ریبیوز آپ کو یہیں ملے گئے ہیرو میورک فورٹی جو ہے یہ دراصل ہارلی دیویٹسن فورٹی ایک سے ہی ڈیرائیب کی گئی ہے جو اس کا پرائٹ فورم ہے شیسی ہے وہ سیم ہے لیکن کچھ چینجے اس میں کیے گئے ہیں سب سے پہرے تو افکارس لک جو ہے یہ ٹوٹلی الگ ہے ہارلی دیویٹسن سے یہ بائک اور بھی تھوڑی موڈرن لگتی ہے اور میرے حساب سے جو فرنٹ لک ہے اس کا یہ کافی اچھا ہے جس حساب سے ہیڈ لائم کی ٹویٹمنٹ دی گئی ہے لیڈی کی ہیڈ لائٹ یوز کی ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو بیزل ہے اس کے ہیڈ لائم کا وہ دیکھنے میں کافی اچھا ہے یہاں پہ ایک ڈیفرنس ہے کہ ہارلی دیویٹسن میں آپ کو ایک ایسی دیویٹسن میں آپ کو ایسی دیویٹسن ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو ریگولر ٹیلیسکوپک فورکس ملتے ہیں یہ ایک میجر ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے ویلز کو دیکھیں تو یہ سیونٹین انچ کے ویلز کیے گئے ہیں اس میں اور یہ اس لیے کیے گئے ہیں کیونکہ یہ جو بائک ہے یہ ٹیپیکلی ایک سیٹی یوز کے لیے زیادہ بنائی گئی ہے یہ آپ کے ڈیلی یوز کے لیے سیٹی رائیڈنگ کے لیے یہ رہے اور اس لیے جو ایجلیٹی ہوتی ہے بائک کی اسے مینیور کرنا جو آسانی آپ کو چاہیے اس بائک میں وہ ان امسری بات مجھے جو اچھی لگتی ہے وہ اس کے جو ٹینک کا ٹریٹمنٹ ہے جو یہاں پہ ایک شراؤٹ دیا گیا ہے اس سے کافی پریمیم ٹچ بائٹ کو مل جاتا ہے اور جو فنشنگ بھی اس کی اوپر ہے یہ کافی اچھی ہے مایورک کا جو بیجنگ آپ کو ٹینک پہ مل جاتی ہے یہ کافی اچھی ہے جو میٹریلی اس کیا گیا ہے یہ بھی اچھا ہے پینٹ کالٹی اچھی ہے بائک کی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو پریمیم ٹچس دی گئے ہیں اس کی وجہ سے بائک یہ تھوڑی دیکھنے میں بھی کافی ایکسپنسیو لگتی ہے اس کے جو ٹینک کا شیپ ہے یہ کافی اچھا ہے یہاں پہ تھائی سپورٹ کے لیے اچھا سا ایک گروپ دیا گیا ہے اور یہ 13.5 لٹ کا ٹینک ہے اس کا وچھ اس کوئیٹ سفیشنٹ اسے اوپن کرنا بھی کافی ایزی ہے اور کنوینس کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک یو ایو ایس بی کا پورٹ دیا گیا ہے جو کی سی ایس بھی نہیں ہے یہ رگلر یو ایس بی ای کا پورٹ ہے اور یہ جو لوکیشن ہے اس کی یہ کافی کامیینٹ ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سوچ گیرز کی تو سوچ گیرز کی کافی ڈیسنٹ ہے اچھی ہے اس پہ کوئی پرولم نظر نہیں ہے مجھے یہاں پہ انجین کل کا سوچ ہے پلس سٹارٹ بٹن ہے یہاں پہ ہزارڈ کا وارننگ کا سوچ ہے اور یہاں پہ ایس او ایس کا سوچ ہے کہ کبھی آپ کچھ پرولم میں آگئی بائٹ گر گئی آپ نے دبا دیا تو یہ کال سینٹر پہ انفرمیشن آنچ جاتی ہے اور یہ جو ہے گلتی سے آپ اسے پریس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بٹن نہیں ہے یہ کور ہے جو ایکچول بٹن ہے یہ اس کے نیچے ہے تو اس اس کی انٹریجنٹلی ڈیزائن اور لیٹ سائیڈ میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو بہت انٹریجنٹلی یہاں پہ ہیرو کا جو ایک لوگو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھے گا یہاں پہ تلن ڈیگیٹر ہے ہون ہے اور جو پاس کا سوچ ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے جو آپ آپ کے فور فنگر سے آپ کو آپ کے فور فنگر سے اپریٹ کر سکتے ہیں اس کا جو ڈیجیٹل ہے اور نیگیٹیو میں آپ کو یہ ڈیجیٹس کے نظر آتے ہیں بیکگراؤنڈ جو ہے یہ بلاک ہے اور لیٹنگ جو ہے یہ وائٹ میں ہے یہاں پہ انفرمیشن آپ کو بیسک سے مل جاتی ہے پیرو میٹر ہے گیر پوزشن ڈیگیٹر یہاں پہ ملتا ہے بھائی بیٹیتری بی ہاں پہ آپ کو in carp Fernrum پہ اپنےманال مل جاتی ہے یونی کھی at that momentability آپ کو مہرمیشن مل رہا ہے اس میں average fuel efficiency نہیں لیتھاتا ہے اور یہاں پہ range لیتا ہے کہ balance range کیچے یہ دیسنٹ السیل ہے انکٹی کے لئے بھی اور کچھ نہیں ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے میں سارو کی ہے تو دیکھتا کنت کنیس Play Ram کو انگر سíveی سے Medical... تع terminalsได directed بالقวارے وہ رحیت کی ہے یہاں پہ tell-tale lens دی گئی ہے سائیڈ سینڈر انڈکیٹر بھی ہے یہاں پہ باقی جو بیسک انکومیشن وہ آپ کو اس میں مل جائے گی سیٹ کا شیپ بھی اس کا کافی اچھا ہے رائنل پیلین کے لیے دیسنٹ جگہ ہے یہاں پہ پیلین کے لیے بہت کم جگہ نہیں ہے اس پیٹی ڈیسنٹ اور سیٹی ریڈنگ کے لیے یہ کافی سفیجنٹ ہے اب اس بائٹ کو میں نے ہندر کلومیٹرز چڑھا ہے اور مجھے کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی میرے ساپ سے سیٹ جو ہے یہ کافی کمفرٹیبل ہے پشنگ بھی اس کی پراپر طریقے سے کھی گئی ہے مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اتنے لمبے ایک سٹیچ پہ چلانے پہ بھی سائیڈ پینل بھی کافی سٹائریش پہ میں بنایا گیا ہے اور آپ کو یہاں پہ دفرنٹ کومبینیشنز لے جائیں گے میرے ساپ سے جو ٹینک اور جو باڈی پینلز کی جو فینشنگ ہے یہ اچھی ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ شہسی پہ دیکھیں گے تو یہ پینٹ کولٹی کوڑا بین بیٹر یہ اور اچھی ہو سکتی تیل سیکشن بھی اس کا کافی ٹھیک ہے لیکن اگزاست کو آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا عجیب دیکھے گا باکسی ٹائپ کا اگزاست ہے کچھ لوگ کو پسند آئے گا کچھ لوگ کو نہیں آئے گا مجھے ہی تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے باٹ اگین یہ بائک تھوڑی ہٹکے ہے تو اس لیے اس کا اگزاست بھی تھوڑا سا الگ ہے لیکن آپ اس کے صرف لکس پہ مر جائیے اس کا اگزاست نوٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہے تو کافی ڈیپ تھوٹی آپ کو نوٹ ملے گا اس کی ساؤنڈ ہے کافی اچھی ہے اور صرف آئیڈل پہ ہی نہیں جب آپ بائک کو رائیڈ کرتے ہیں تب بھی جو آپ کو ایک نوٹ سنائی دیتا ہے بائک کا وہ کافی اچھا لگتا ہے سننے میں اللہ اس کی ڈیزائن میں یہ کافی اچھی لگی they look really neat اور کافی سپورٹی بھی لگتا ہے اچھے لگتے ہیں ڈیزائن کافی اچھی ہے ایک چیز آپ نوٹس کریں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس سیکشن میں تو اس کا جو آئل کولر ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ائر کولڈ اینجن ہے ائر آئل کولڈ اینجن ہے اور یہاں پہ اس کا آئل کولر دیا ہے ایک سائیڈ پہ اسے بیلنس کرنے کے لیے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں لیفٹ میں اس کا اگزاست جو ہے جو کٹانٹی کنورٹر ہے تھوڑا سا باہر کی طرف ہے اور یہاں پہ جو پروٹیکشن لیا گیا ہے اس کو یہ میٹل کا ہے لیکن یہ رائیڈ سائیڈ پہ سامنے کچھ بھی پروٹیکشن نہیں ہے تو اگر آپ رائیڈ کر رہے ہیں بائچانس کی پتھر اتر لگیا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا ڈیمیج ہو جائے تو یہاں پہ بیلنس کرنے پہ بھی پروٹیکشن ہوتا تو یہ اچھا ہوتا پیچھے آپ کو یہاں پہ مونو شوک نہیں ملتا ہے بلکہ تون شوک کا سیتپ ملتا ہے اور اس میں آپ کو سیون سٹیپ کی ایجیسمنٹ مل رہتا ہے وان تھرٹی ایم ایم اس کا ٹرائیوی ہے اور فرنٹ جو چاکف ہے اس کا بھی ٹرائیوی ہے یہ بان کھٹی ملتا ہے گراب ہندل کافی سٹیلیش میں بنایا گیا ہے تھوڑا سا سکلٹل لگتا ہے اور پکڑنے بھی اچھا ہے یہاں پہ آپ کو دو نٹس لکھیں گے بکاوز یہاں پہ آپ ایکسیسری میں ایک بیک ریسٹ ریمانٹ کرتے ہیں چھوٹا سا بیک ریسٹ ہے وچھ لکس پریڈی نیٹ تیل لائم کی دیزائن بھی سٹیلیش ہے اچھ شیپ میں آپ کو نظر آئے گی اور یہاں پہ جو تیل لائم کا گلو ہے یہ صرف کورنر میں ہے جب بریک لائٹ آپ دبائیں تب یہ بیچوائے لائٹ جل جاتی ہے یہ نزدیک سے تو اچھا دیکھتا ہے لیکن آپ اگر اس بائک کو تیل کر رہے ہیں پیچھے سے دیکھ رہے ہیں اس موٹر ساکل کو تو دور سے یہ تھوڑی چھوٹی نظر آتی ہے اور جو تیل لائم سے اتنے چھوٹے سے جو گلو ہوتے ہیں یہ لوک ریلی سمال یہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا تو اچھا رکھتا ہے تو جو اپیر ہونے چھے یہ بائک کی پیچھے سے وہ آپ کو اپنی نہیں ملتی ہے اگر آپ اسے پیچھے سے دیکھے چلتے ہوئے تو اب اس کے ترن انڈکیٹرز جو ہیں یہ کافی سٹائلیش ہیں ایلیڈ کے ہیں یہ اور سینٹر میں آپ کو ہیرو کا لگو بھی مل جاتا ہے اچھا مایورک جو ہے یہ ایک سیٹی فوکس بائک ہے جیسے میں نے کہا اور اس لیے جو اس کا رائیڈن سٹانس ہے یہ تھوڑا سا اپرائٹ ہے آپ کو لیند نہیں کرنا پڑتا ہے جو رائیڈ ٹرائنگل ہے یہ بات سمپل سا دیا گیا ہے جہاں پہ فوٹ پیکس جو ہے یہ بلکل آپ کے باڈی کی نیچے ہی ہیں یہ آگے یا پیچھے نہیں ہیں اور اس طرح کا رائیڈ ٹرائنگل آپ کو ملتا ہے اپرائٹ پوزیشن ہے یہ اور یہ آپ کو تھوڑی بہت یامہا ایفزی ہے اس کی یاد دلائے گا جو پوزیشن ہے لیکن جو پوٹ پیکس ہیں یہ پیچھے نہیں ہیں یہ آگے کی طرف نہیں ہیں تو اوورال یہ جو پوزیشن ہے یہ کافی کمفرٹیبل ہے آپ کے دیلی رائیڈنگ کے لیے ہینڈل بار جو ہے یہ فلیٹ قسم کا ہے تھوڑا سا وائیڈ ہے وہ ایک اوپن چسٹڈ فیل آپ کو ملتا ہے اور اس وجہ سے جو فیل آپ کو ملتی ہے وہ ایسی ملتی ہے کہ آپ ایک بڑے سائز کی بائک چڑھا ہے آپ کو ایک بڑے سائز کی بائک ہے لیکن اوورال سائز میں میں کہوں گا کہ یہ ایک فورٹی سیسی بائک نہیں لگتی ہے بلکہ یہ ایک ٹو پیٹی سیسی بائک لگتی ہے لیکن رائیڈنگ پوزیشن تو اس کی اچھی ہے لیکن ایک چیز جو مجھے بلکل اچھی نہیں لگی وہ اس کے میررز ہیں آئی ٹھنک یہ بہت ہی آڈنیری میررز ہیں جو فیلڈ ویجن آپ کو ملتا ہے یہ بہت چھوٹا ملتا ہے اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ جو ایجز ہیں وہاں پہ کونڈیکس پورشن جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہے اور اس وجہ سے آپ کو ایک پلین ایمیج میں دکھتا ہے تھوڑا تا ویوی ایمیج دکھتا ہے اور پیچھے آپ کو یوں کرنا تھا مجھکر ہے اس کے بھی مچ بیٹر ان ہیرو کو یہ چینج کرنا بہت زیادی ہے اب اس کا اینجن جو ہے یہ پورٹی سیسی کا ہے ایر کول اور اس میں جیسے میں نے کہا آئی کولر بھی آتا ہے اور جو پاور اس میں develop ہوتا ہے 27th bhp کا ہے at 6000 rpm اور ٹورک اس میں آپ کو ملتا ہے 36 nm کا at 4000 rpm یعنی 4000 rpm پر اس کا پیک ٹورک آتا ہے لیکن اس بائک کی خاص بات یہ ہے کہ جو 80% ٹورک ہے وہ 2000 rpm سے ہی ملنہ شروع ہو جاتا ہے اسی ہی یہ موٹر سائیکل جو ہے بہت ہی رائیڈیبل ہے ٹورک اس کا بہت ہی اچھا ہے جیسے آپ بائک کو پہلی بار چلا ہے آپ محسوس کریں گے کہ یہ ایک بہت ہی ٹورکی انجین ہے اور تیٹیس بائی اس کو چلانے میں کابی مزا بھی آتا ہے اور دن یو گیت تفیل کہ یہ ایک بڑے سائز کی موٹر سائیکل ہے تو یہ جو کریکٹریسٹک ہے اس کا انجین کا یہ ہمارے رائیڈنگ کنڈیشن کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہے اور خاص طور سے اگر آپ سٹی میں چلا رہے ہیں تو یہ بہت ہلپ کرتا ہے ایک نیگٹیب جو میں نے نوٹس کیا اس موٹر سائیکل میں وہ یہ ہے کہ اس میں فائیو تھاؤزن رپی ایم سے کافی وائیبریشنز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ وائیبریشنز کافی پرونانسٹ ہے آپ کو ہینڈل بار پہ فوٹ پیکس پہ سیٹ کی نیچے یہ وائیبریشنز بہت فیل ہوتے ہیں تو دس از اڈرو بیک لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو فائیو تھاؤزن رپی ایم تک ریو کرنے کی بہت ضرورت بھی نہیں پڑتی اس موٹر سائیکل کے کیونکہ جیسے میں نے کہا اس کا جو ٹورک ہے یہ کافی اچھا ہے اور لو انڈ پہ ملتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ریو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بھائی تو فر ایگزیمپل میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر ہنڈرڈ کے سپیڈ پہ کروز کر رہے ہیں ان سکھتھ لیئر تو آپ فور تھاؤزن رپی ایم پہ رہتے ہیں یہ بھائی فور تھاؤزن رپی ایم پہ چلتی ہے ایٹ ہنڈرڈ اور اگر آپ وان ٹوینٹی پہ کروز کر رہے ہیں تو آراؤنڈ فور تھاؤزن فائنڈ رپی ایم پہ چلتے ہیں جہاں پہ آپ کو وائیبریشنز فیل نہیں ہوتے سو ہنڈرڈ تو ہنڈرڈ ٹوینٹی کلومیٹرز کے سپیڈ پہ اسے کروز کرنا کمفرٹیبل ہے کوئی بھی دککت نہیں ہے اب اس کے ڈائنمکس کی بات کریں تو یہ بائیک کی ایک اور بات مجھے اچھے لگی کہ جو ویٹ ڈسٹریبوشن ہے اس کا یہ کافی اچھا ہے آپ جب اسے چلائیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ ایک 440 سی سی کی موٹریکل چلا رہے ہیں it is more سنٹر ہیوی اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا ویٹ جو ہے آگے یا پیچھے زیادہ ہیوی ہے the balance is very good and اس وجہ سے اس کی handling بھی کافی nimble ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو اس کے 17 inch کے wheels ہیں اس کی وجہ سے جو handling ہے اس کی nimble ہونے میں کافی help کرتی ہے آپ کو easily آپ اس بائیک کو lean کر سکتے ہیں chuck کر سکتے ہیں traffic میں چلا رہے ہیں weave in weave out کر سکتے ہیں اور wide handlebar ہونے کی وجہ سے اس میں feel بھی تھوڑا سا better ہو جاتا ہے اب اس کا جو gearbox ہے یہ 6 speed کا ہے اور جو shifts ہیں یہ کافی اچھے ہیں دکت محسوس نہیں ہوئی اب brakes کی بات کریں تو brakes are just okay بہت زیادہ bite brake میں آپ کو نہیں ملے گا retardation کافی اچھا ہے speed کو cut کرنے میں کافی اچھا کام کرتا ہے front میں آپ کو 320 mm کا disc ملتا ہے پیچھے 240 mm کا disc ملتا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو اگر sudden breaking کرنی ہے وہ ایک sudden سی bite آپ کو ملنی چی وہ آپ کو اس میں نہیں ملے گی بٹ جو speed retardation یہ کافی اچھا ہے اور ہمارے conditions کے حساب سے یہ decent ہے city میں چلانے کی ہے seat height بھی اس کی decent 803 mm کی ہے تو اگر آپ height medium ہے یا short بھی ہے تو آپ کو بہت دکت نہیں ہوگی اس پر ground clearance 175 mm کا ہے which is pretty good اب comfort کی بات کریں تو suspension ہے یہ well tuned ہے جو balance maintain कرنے کی خوشش کھی میں وہ کافی اچھا ہے لیکن تھوڑی सی stiffness آپ کو ضرور لگے گی جب آپ خاص طور سے slow speed پر چلائیں اور آپ خراب رستوں میں چلائیں تو uncomfortable نہیں کرے بھائی اس کا ویٹ ہے موٹر سائکل کو تو اسے مینج کرنے کے لیے تھوڑا سا سٹیفنس دیا گیا ہے اس کے سسپنشن میں بٹ یہ سٹیفنس آپ کو انکمفرٹیبل نہیں کرتا ہے یہ بس ایک بات ہے جو آپ کو جن میں رکھنے چاہیے اب آپ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کی مائلیج کیا ہے تو ایک ہم نے دیڈیکیٹڈ مائلیج سٹیس اس کا ابھی تک نہیں کیا ہے وہ بھی ہم ہمارے چینل پر کر دیں گے بہت جلد لیکن آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو اراؤنڈ 33-35 کلومیٹرز کا مائلیج دے دے گی سٹی میں اراؤنڈ 30 کا مائلیج آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ویسے الگ سے ہم اس کا ایک مائلیج تیسٹ بھی کریں گے ان یہ بڑک سٹائل تو یہ تھا میرا ریویو hero maverick 440 کے بارے میں اپکوز اس میں کچھ پوزیٹیوز ہیں تھوڑے بہت نگیٹیوز بھی ہیں لیکن اگر آپ روٹالیٹی میں دیکھیں تو یہ کافی سورٹیڈ موٹر سائکل ہے اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ اس کی پرائس ہے یہ شروع ہوتی ہے 1.99 لاکس سے اس میں 3 ویریانٹ آتے ہیں اور تینوں کے پرائسے جو ہیں یہ ہے 1.99 لاکس جو میڈ ویریانٹ ہے اس کا پرائس ہے 2.14 لاکس ایک شو روم اور جو ٹوپ اینڈ ویریانٹ ہے جو یہ میں چلا رہا ہوں اس کی پرائس ہے 2.24 لاکس ایک شو روم تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پرائس پرائنٹ پر یہ ایک بہت اچھی موٹر سائکل ہے اور آپ کو بہت کچھ ملتا ہے بہت کچھ پوزیٹیو زینس میں چلانے میں اچھی ہے پاورفل ہے ویری ویری ٹاکنگ انجن ہینڈلنگ کافی اچھی ہے دیکھنے میں اچھی ہے اور اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے تو دیفینیٹلی آئی ویڈ ریکمینڈ کہ آپ اس موٹر سائکل کو کھری دیں یہ کافی ایجائل بھی ہے اور اگر آپ زہادہ تر سیٹی میں جلاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کافی سوٹیبل موٹر سائکل بھی ہے آپ کا کیا خیال ہے ہیلو میورک فور فونٹی کے بارے میں یہ ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے گیر فلک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جب بھی بائٹ چلائیں سیف بھی چلائیں ہلمٹ ضرور پہنیں